کوئی بھی خبر ہو تو وہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ سے پہنچ جاتی ہے یا کوئی بھی میسیج ہو وہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے لیکن ان میسیجوں میں بہت سارے فیک میسیج ہوتے ہیں جو آپ کو فیس بک، واتس اپ یا انسٹاگرام، ٹویٹر کے ثروہ پہنچتے ہیں زیادہ تر میسیج جو فیک ہوتے ہیں وہ واتس اپ کے دورہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں پیشلے دو دن سے میسیج ایک سکلیٹ ہو رہا ہے جس میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں کل سے جو میسیج وائرل ہو رہا ہے the new communication rules for whatsapp and whatsapp call, voice call and video calls will be implemented from tomorrow یعنی کل سے یہ میسیج آیا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا پہلا ہے calls will be recorded, all calls recording will be saved whatsapp, facebook, twitter, instagram and all social media will be monitored یعنی جتنے بھی واتس اپ کے ویڈیو کالز ہیں، وائس کالز ہیں جتنے بھی کالز آپ واتس اپ سے کرتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا میں باتیں کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز اپ لوڈ کرتے ہیں وہ سارا منٹر ہوگا اور اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ your device will be connected to the ministry system take care not to send wrong messages to anyone اور اس طرح کی messages جو ہے کل سے وائرل ہو رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ واتس اپ اور سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں وہ سرکار منٹر کرے گا اور آپ کے جتنے بھی device ہیں وہ ministry کے ساتھ connect ہوں گے اور سب کچھ وہ record ہوگا لیکن اس طرح کا کوئی بھی کچھ نہیں ہے یہ ساری fake news ہیں اگر اس طرح کوئی بھی guideline آتی ہے وہ officially آپ تک شیئر کی جاتی اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ساری calls وغیرہ منٹر کی جائیں گے یہ بتایا گیا آپ کی devices جو ہے ministry کے ساتھ connect کیے جائیں گی حالانکہ جمعو کشمیر نہیں پورے ہندوستان میں کتنے لوگ android phone use کرتے ہیں اگر اتنی devices ministry کے ساتھ connect ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا load ministry کو پڑھ سکتا ہے اور ان کا system بھی crash ہونے کا خطرہ ہے اور اس 7th point پہ کہا گیا ہے کوئی بھی آپ نے ویڈیو یا کوئی بھی ایسا گندہ post نہیں چلا رہا ہے جو پرائیم منٹر کے خلاف ہوگا اور جو سرکار کے خلاف ہوگا یا current situation کے خلاف ہوگا یعنی کہ آپ کوئی بھی اس طرح خبر upload نہیں کر سکتے ہیں جو سرکار کے خلاف ہوگا حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو بھی کچھ آپ upload کروگے وہ پڑھ کے سن کے اور ثبوت کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی آپ کے پاس خبر ہوتی ہے یا کوئی بھی سرکار خلاف آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے آپ اسے upload کر سکتے ہو ہم democratic country میں رہتے ہیں یہ جتنا بھی messages ہیں سارا جو ہو رہا ہے سکولیٹ ہو رہا ہے پورے whatsapp پہ یہ سارا fake ہے میں آپ کو بزا دوں اس سے پہلے اس طرح کے messages وائرل ہو رہے ہیں اور لوگ یہ پوائنٹ پہ پوائنٹ لکھا ہوا تو لوگ سیریس ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ whatsapp کو کوئی نئی policy ہوگی آپ کو یاد ہوگا whatsapp ایک policy جو نئی ہے وہ issue کر رہا تھا اس پہ کتنا بڑا controversies فیلی بھی تھی اس کے بعد whatsapp اس پگار پہ پہنچا تھا کہ whatsapp ہندوستان کے کچھ ایسی companies ہیں یا کچھ ایسے departments ہیں جنہوں نے یہ بہن کیا تھا کہ whatsapp employees نہیں چلائیں گے کیونکہ اس کا data جو ہے compromise ہوگا یہاں پہ اس کی policies جو ہے compromise ہوں گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ایک اہم اور ملہ بہت مزیدار والی بات ہے اس میں کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ information about whatsapp new rules to group members اگر single tick ہوگا تو message send double tick ہوگا message reached اور blue ticks ہوں گے دو تو یہ سب کو پتا ہے اگلے بندے نے پڑھ لیا اور 3 blue ticks that means government took note on the message یعنی کہ یہ 3 tick بج رہے ہیں تو government نے آپ کا message جو ہے ان تک پہنچ گیا ہے یہاں کوئی اپنے غلط message بیجا ہوا اس پہ جو ہے سرکار اب monitoring کرنا شروع کر رہی ہے monitoring شروع کر رہی ہے بتا دوں 2 blue ticks and 1 red tick the government can take action against you یعنی کہ 2 blue ticks اور 1 red tick سے یہ ہوگا کہ سرکار تک آپ کا message پہنچ گیا ہے اور آپ کے message کے اگلے جو ہے کاروائی شروع ہو چکی ہے اور 1 blue tick اور 2 red ticks government is checking your information یعنی کہ 1 blue tick اور 2 red ticks سرکار آپ کی جتنی بھی information ہے وہ چک کر رہی ہے آپ کہاں سے message کر رہے ہیں کس طرح message کر رہے ہیں اور 3 red ticks the government has started proceeding against you and you will get a court summons پیروی رہای پیروی رہای وہ .... ہوت